بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی میری شادی ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریب ایک برس کا رہا ہوگا اس رات کمرے میں تین لوگ تھے میں میرا بیٹا اور اس کی والدہ تین میں سے دو لوگوں کو بخار تھا مجھے کوئی ایک سو چار درجہ اور میرے بیٹے کو ایک سو ایک درجہ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف دو ہی لوگ ہیں میرا بیٹا اور اس کی والدہ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا لیکن ادراک کی گوڑے دوڑانے پر اقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتہ دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو اس نتیجہ کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقینا میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرہ کی طرف چل پڑا رات کے دو بجے تھے پر جوں ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراں اٹھ کر بیٹھ گئیں جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں پھر کیا تھا بلکل ایک سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بلکل بھلا چنگا ہو گیا پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتہ شفاہ خانہ برائی توجہ اور علاج میں پہن جاتا وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا میڈیکل ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دی جاتی مجھے میڈیکل سپرینٹنڈنٹ مان جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمل اڑا دیا جاتا کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا خاندانی معالج کی ہنگامی تلبی ہوتی الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے اغوش تھرابی ہوتی اور میں بیماری کی نویت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روح بسیحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا یہ سلسلہ تقریباً تین مہاں قبل تک جاری رہا وہ وست نومبر کی ایک خنک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں تب ہی میں نے اغوش تھرابی کرانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کے بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا ماں جی کی اپنی حالت کافی نگفتہ بہت تھی پچھلے کئی روز سے چل رہی پھیپڑوں کے عارضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا میں خود کو بھول کر ان کی تیماداری میں جت گیا مختلف عدویات نہیں خوراک کے معروف ٹوٹ کے آزمائے مٹھی چاپی کی مختصر یہ کہ کوئی دو گھنٹے کی آو بغت کے بعد ان کی طبیعت سملی اور وہ سو گئیں میں اٹھ کر گھر چلا آیا ابھی گھر پمنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا سو طرح کے وہاں میں ایک پل میں آ کر گزر گئے جٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا بھائی سب خیریت تو ہے نا بھائی بولا سب خیریت ہے وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی اب کیسی ہے اوہ میرے خدایا اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دے کر اپنا دکھ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے موسیقی موسیقی